اشہد ان محمد الرسول اللہ الغاشیہ نام پہلی ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول سورہ کا پورا مضمون اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے مگر یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ عام شروع کر چکے تھے اور مقتہ کے لوگ بالعموم اسے سن سن کر نظرانداز کیے جا رہے تھے اس کے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ ابتدائی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ زیادہ تر دو ہی باتیں لوگوں کے ذہن نشین کرنے پر مرکوز تھی ایک توحید دوسرے آخرت اور اہل مکہ ان دونوں باتوں کو قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اس صورت کے مضمون اور انداز بیان پر غور کیجئے اس میں سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکانے کے لیے اچانک ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں اس وقت کی بھی کچھ خبر ہے جب سارے عالم پر چھا جانے والی ایک آفت نازل ہوگی اس کے بعد فوراں ہی یہ تفصیل بیان کرنی شروع کر دی گئی ہے کہ اس وقت سارے انسان دو مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر دو مختلف انجام دیکھیں گے ایک وہ جو جہنم میں جائیں گے اور انہیں ایسے اور ایسے سخت عذاب چھیلنے ہوں گے دوسرے وہ جو عالی مقام جنت میں جائیں گے اور ان کو ایسی اور ایسی نعمتیں میسر ہوں گی اس طرح لوگوں کو چونکانے کے بعد یک لخت مضمون تبدیل ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ لوگ جو قرآن کی تعلیم توحید اور خبر آخرت کو سن کر نات بھون چڑھا رہے ہیں اپنے سامنے کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن سے ہر وقت انہیں سابقہ پیش آتا ہے عرب کے سہرہ میں جن اونٹوں پر ان کی ساری زندگی کا انحصار ہے کبھی یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کیسے ٹھیک انہی خصوصیات کے مطابق بن گئے جیسی خصوصیات کے جانور کی ضرورت ان کی سہرائی زندگی کے لیے تھی اپنے سفروں میں جب یہ چلتے ہیں تو انہیں یا آسمان نظر آتا ہے یا پہاڑ یا زمین انہی تین چیزوں پر یہ غور کریں اوپر یہ آسمان کیسے چھا گیا سامنے یہ پہاڑ کیسے کھڑے ہو گئے نیچے یہ زمین کیسے بچ گئی کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سانے حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے اگر یہ مانتے ہیں کہ ایک خالق نے بڑی حکمت اور بڑی قدرت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا ہے اور کوئی دوسرا ان کی تخلیق میں شریک نہیں ہے تو اسی کو اکیلا رب ماننے سے انہیں کیوں انکار ہے اور اگر یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا یہ سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا تو آخر کس معقول دلیل سے انہیں یہ ماننے میں تعمل ہے کہ وہی خدا قیامت لانے پر بھی قادر ہے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے جنت اور دوزخ بنانے پر بھی قادر ہے اس مختصر اور نہائیت معقول استدلال سے بات سمجھانے کے بعد کفار کی طرف سے رخ پھیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور آپ سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں تم ان پر جبار بنا کر تو مسلط نہیں کیے گئے ہو کہ زبردستی ان سے منوا کر ہی چھوڑو تمہارا کام نصیحت کرنا ہے سو تم نصیحت کیے جاؤ آخرے کار انہیں آنا ہمارے ہی پاس ہے اس وقت ہم ان سے پورا پورا حساب لے لیں گے اور ناماننے والوں کو بھاری سزا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے مراد ہے قیامت یعنی وہ آفت جو سارے جہان پر چھا جائے گی اس مقام پر یہ بات ملہوز خاطر رہے کہ یہاں بحثیت کے مجموعی پورے آلم آخرت کا ذکر ہو رہا ہے جو نظام آلم کے درہم برہم ہونے سے شروع ہو کر تمام انسانوں کے دوبارہ اٹھنے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جزا و سزا پانے تک تمام مراحل پر حاوی ہے ہجوہ یومئذ خاشعہ عاملہ ناصدہ تصلا نارا حامیہ تسقا من عین آلیہ ليس لهم طعام إلا من ضریع لا يسمن ولا يغمی من جوع کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے سخت مشقت کر رہے ہوں گے تھکے جاتے ہوں گے شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے کچھ چہرے چہروں کا لفظ یہاں اشخاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے چونکہ انسان کے جسم کی نمائی ترین چیز اس کا چہرہ ہے جس سے اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے اور انسان پر اچھی اور بری جو کیفیات بھی گزرتی ہیں ان کا اظہار اس کے چہرے سے ہی ہوتا ہے اس لیے کچھ لوگ کہنے کے بجائے کچھ چہرے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا قرآن مجید میں کہیں فرمایا گیا ہے کہ جہنم کے لوگوں کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا کہیں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے لیے غسلین یعنی زخموں کے دھوون کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں خاردار سوکھی گھاس کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا ان بیانات میں در حقیقت کوئی تضاد نہیں ہے ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے بہت سے درجے ہوں گے جن میں مختلف قسم کے مجرمین اپنے جرائم کے لحاظ سے ڈالے جائیں گے اور مختلف قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زقوم کھانے سے بچنا چاہیں گے تو غسلین ان کو ملے گا اس سے بھی بچنا چاہیں گے تو خاردار گھاس کے سوا کچھ نہ پائیں گے غرض کوئی مرغوب قضاء بہرحال انہیں نصیب نہ ہوگی اجوہ یومئذ ناغمہ نسعیہ راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے عالی مقام جنت میں ہوں گے کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے اس میں چشم رواں ہوں گے خوش ہوں گے یعنی دنیا میں جو سائی اور عمل کر کے وہ آئے ہیں گے اس کے بہتری نتائج آخرت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے انہیں اتمنان ہو جائے گا کہ دنیا میں ایمان اور صلاح و تقوی کی زندگی اختیار کر کے انہوں نے نفس اور اس کی خواہشات کی جو قربانیاں کی فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھائیں احکام الہی کے اطاعت میں جو زحمتیں برداشت کی معاصیتوں سے بچنے کی کوشش میں جو نقصانات اٹھائے اور جن فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا یہ سب کچھ فی الواقع بڑے نفع کا سودا تھا بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید میں جگہ جگہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اس کے اندر اونجی مسندیں ہوں گی ساغر رکھے ہوئے ہوں گے گاؤ تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچے ہوئے ہوں گے ساغر رکھے ہوئے ہوں گے یعنی ساغر بھرے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے موجود ہوں گے اس کی حاجت ہی نہ ہوگی کہ وہ طلب کر کے انہیں منگوائیں یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے یہ زمین کیسے بچ گئی یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھلتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے کیونکہ یہ وجود میں آئی ہوئی ہیں مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے سہرام میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضاء میں سانس لینے کے لئے ہوا بھری ہوئی ہے جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں جس کا سورج دن کو روشنی اور گرمی فرام کرتا ہے جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں یہ زمین کیسے بجھ گئی جس پر انسان رہتا اور بستا ہے جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں جس کے چشموں اور کوئوں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے اُبھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور ترہ ترہ کی مادانیات لیے ہوئے جمع کھڑے ہیں کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلب سان حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا وہ اگر زدی اور ہر دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بائی دازمکان سمجھا جائے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرْ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو البتہ جو شخص مو موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے جبر کرنے والے نہیں ہو یعنی اگر معقول دلیل سے کوئی شخص بات نہیں مانتا تو نہ مانے تمہارے سپرد یہ کام تو نہیں کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں سے زبردستی منواو تمہارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دو اور غلط راہ پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دو سو یہ فرس تم انجام دیتے رہو مولای صلی واسلی دائمًا موسیقی موسیقی